گرمخو دنیا چلے نہ رام کے بنا رام جی چلے نہ ہنمان کے بنا یہ ستیہ ہیں ہنمان شبد کو یدی توڑا جائے تو دو شبد بنتے ہیں ہنو اور مان جس نے اپنے مان کا ہنن کر دیا پورنا تر وہنمان جسے یش اور مان کی چاہا نہیں وہنمان اپنے جیون میں اتنا کچھ کیا ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن کسی بات کا بھوج اپنے اوپر نہیں لیا کہ میں نے کچھ کیا ہے ان کی سب سے بڑی سروس ریشٹ اپلب دی اکرتاپن میں نے کبھی کچھ نہیں کیا میں تو ماتر کٹ پتلی اپنے رام کے ہاتھوں کی جیسے انہوں نے نچایا میں ناچا میں ینتر میرے رام ینتری میں ماتر ایک گھلونا ان کے ہاتھ کا میں نے اپنے وش میں کچھ نہیں رکھا کی مجھے کیا کرنا ہے لو پرماتما آپ اپنا کہنا منواؤ یا سنت کا کہنا منواؤ میں آپ کے حوالے ہوں جو آپ کرنا چاہو وہ کیجئے گا اسی لئے بھگون میں رامن کے دربار میں بندہ ہوا گیا میں سنتر نہیں کچھ بھی کرنے کے لئے آپ کی یوجنہ کیا ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا میرے پاس تو نہ دیا سلائی ہے آگ لگانے کے لئے نہ میرے پاس کپڑا ہے نہ میرے پاس روئی ہے نہ میرے پاس تیل ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اوپر سے بندہ ہوا ہوں میں میں رامن کے دربار میں بندگ بنا کر لائیا گیا ہوں میرے پاس آگ لگانے کی بلکل کسی پرکار کی کوئی ویوستہ نہیں ہے پربو کمال کا پربند ہے آپ کا بندہ ہوا وہاں گیا ہوں پرہ دن ہو کر وہاں گیا ہوں رامن کے سامنے سرو پرثم تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرا حنن ہو کر ہی رہیں گا مجھے رام بچائیں گے تو کیسے بھگون میرے جانے سے پہلے مجھے کچھ بھی سوچنے کی آوشکتہ نہیں تھی میرے جانے سے پہلے ہی آپ نے سب کچھ پربند کر کے رکھا ہوا تھا ویبیشن کو پہلے ہی وہاں بٹھا کے رکھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ دودھ عودی ہے دودھ کو مارنا نہیں چاہیے تو بھگون میری جان بچ گئی آپ کا بہت بہت دنیواد یہ کیسا پربند ہے بڑا انوکھا پربند انوپم پربند پربو پہلے ہی آپ ساری بیوستہ کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد بھی انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا چنتن ہوتا ہے بیبیت ہوتا ہے شنکہ آتی ہے من میں اس کے کون کریں گا بچوں گا نہیں بچوں گا یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا آپ نے تو سب کچھ پہلے ہی کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے جس پر میرے رام کی کرپا ہوتی ہے جس پر میرے ستگرو کی کرپا ہوتی ہے اس کو وہ سیاں اسپشٹ کرتے ہیں ارے تو کچھ نہیں کرنے والا میں جو بیٹا ہوں تیرا کرنے کے لیے میں جو بیٹا ہوں تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پریمیوں ہنمان جی ایسی ہی کرپا کے پات رہے اسی وقت حکم ہوا کیوانر کو اپنی پونش بہت پریہ ہوتی ہیں اس کی پونش کو آگ لگا دو پھر کیا تھا میری پونش تو آگ کی کرپا سے بڑھتی گئی بھگون ساری لنکا کا کپڑا لگ گیا ساری لنکا کی روئی لگ گئی ساری لنکا میں جتنا تیل تھا وہ سارا کا سارا لگ گیا پھر بھی پورا نہیں ہوا اور آگ لگا دی گئی پربو میں تو یہ ہی کہوں گا اشوک واتیکہ میں گیا اس کے بعد لنکا دہن ہوئی سنسارک درشتی سے بھلے یہی لگتا ہے کہ پہلے واتیکہ کا ودونس ہوا اس کے بعد راکشہ سمارے گئے اور اس کے بعد لنکا جلائی گئی پر ستے تو یہی ہے لنکا تو اسی وقت جل گئی تھی پربو جب آپ نے سپنے میں تری جٹا کو سندیش بیجا جس وقت آپ کے من میں یہ سنکلپ اٹھا آپ نے تری جٹا کو یہ سوچ نہ دی کہ ایک وانر وہاں گیا ہوا ہے وہ لنکا کو جلائیں گا لنکا تو تب ہی جل گئی تھی شرنہ گتی بھی بھی شنا گئے پریمیوں اس پرماتمہ کی کرپا یوں کہیے گا کہ سب پر ہے پرنتو برستی کیول شرنہ گت پر ہے وہ کرپا تو آوتریت ہوتی ہے کیول شرنہ گت پر جس کے ہردے میں پرماتمہ کے پرتی پریم ہے اپنے سدگرو کے پرتی پریم ہے جسے سدگرو نے اپنا بنا لیا ہے اس کے اوپر ہی پرماتمہ اپنی کرپا کی بوشار کرتے ہیں پریمیوں اپنا بنانے کا کیا عارت ہے ایک اسکول ہے اور اسی اسکول کی پرنسپل وہی مالکن ہے اس کے اپنے دو بچے بھی ہیں وہی پرتے ہیں وہ سارے اسکول کی مالکن ہیں دو ہجار بچے ہیں لیکن اپنے تو وہی دو ہیں ایسے ہی سارا سنسار پرماتمہ کا ہے پرنتو پرماتمہ کے لیے کیول وہی اپنے ہیں جس کو سدگرو نے اپنا لیا اور سدگرو تو انہی کو اپناتے ہیں جن کے ہردے میں نسچل پریم ہیں جنہوں نے پرنہ تر سمرپن کیا ہوئے اپنے سدگرو کو ایسے ہی ایک دن بغوانشی رام چندرہ جی مہارات جی نے ہنمان جی سے کہا کہ ہنمان میں نے تمہیں کوئی پد نہیں دیا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی اچھا سا پد دے دوں کیونکہ سگریو کو تمہارے کارن کشکندہ کا پد ملا ویبیشن کو بھی تمہارے کارن لنکا کا پد ملا اور مجھے بھی تو تمہاری سائطہ کے کارن ہی ایودہ کا پد ملا پرن تو تمہیں کوئی پد نہیں ملا ہنمان جی ہاتھ جوڑ کر اپنے پربو سے کہتے ہیں پربو سب سے زیادہ لاپ میں تو میں ہوں بغوان رام جی نے پوشا اچھا کیسے ہنمان جی نے کہا سگریو کو کشکندہ کا ایک پد ملا ویبیشن کو لنکا کا ایک پد ملا اور آپ کو بھی ایودہ کا ایک ہی پد ملا پھر ہنمان جی نے بغوان کے چرنوں میں سر رکھ کر کہا کہ پربو جسے یہ آپ کے دو دو پد چرن میں لے ہو وہ ابلا ایک پد کیوں لینا چاہیں گا ہنمان جی کی یہ بات سن کر بغوان شرام چندر جی بڑے پرسن ہوئے سب کے ممتہ تاغ وٹوری مم پد منہی باندی وڈوری گرمخو بغت انمان کے جیون کی سب سے بڑی اپلب دی انہوں نے اپنا استان بغوان رام کے ترکست میں پا لیا ہے وہ بغوان رام کے ایک تیر بن گئے ہیں تیر چلتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور کس ویک سے چل رہا ہے یہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کس دشاں میں چل رہا ہے دکھائی دیتا ہے کس کو مارا ہے دکھائی دیتا ہے پر انتو چلانے والا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہنمان جی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی تیر ہوں چلانے والا جانتا ہے کہ کس گتی سے اس تیر کو جانا ہے کس دشاں میں اس تیر کو جانا ہے اور کس لکش کو اس نے پانا ہے یہ تیر نہیں جانتا جس نے چلایا ہے کیول وہی جانتا ہے پریمیوں بھکت ہنمان کے جیون کی یہی سب سے بڑی اپلب دی ہے کہ انہوں نے بھوان کی ترکس میں اپنا ایک استان تیر کی بھاتی پا لیا ہے جہاں چلاو جب چلاو جس گتی سے چلاو جس کے لئے چلاو جس دشاہ میں چلاو مجھے نہیں پتا آپ جانو آپ کا کام جانے یشمان کی جسے چاہ نہیں جسے اپنے ابیمان کو اپنے مان کو جس نے مار ڈالا ہنن کر ڈالا کچل ڈالا وہ ہے ہنمان کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتے ہو اپنے صدگرو کے پیارے ہو سکتے ہو ہنمان سے کیا مانگتے ہیں ہمارے سنکھٹھ رو اور ہنمان سے مانگ لائیے تو ان کے جیسی بھکتی مانگو ان کے جیسا نسچل پریم مانگو ان کے جیسا سمر پڑھ مانگو کہ ہم بھی اپنے صدگرو کے پیارے بنیں جیسے آپ بہوان کے پیارے بنیں وہ انوراگ دو ہمیں بھی وہ پریم دو اپنے صدگرو کے پرتی جو آپ میں ہیں وہ وشواس دو صدگرو کے پرتی کی ہے میرے صدگرو میں آپ کا ہوں اور آپ بھی مجھے اپنا بنا لیجئے آپ جس طرح چلائیے جہاں چلائیے جس گتی سے چلائیے جس کے لیے چلائیے جس دشاں میں چلائیے مجھے نہیں پتا میرے صدگرو آپ جانو آپ کا کام جانو